اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ لوگوں کے لئے افغانی چکن کڑاہی کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں لائک کریں کمنٹس کریں اپنے فرنڈ اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے گا آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لیئے اس میں ہاف کپ آئیل ایڈ کرتی ہوں اس کا فلیم اون کرتی ہوں تاکہ آئیل ہمارا گرم ہو آئیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ساتھ ہی ونٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی اسے اچھے سے مکس کرتی ہوں اور اس کو لائٹ گولڈن کلر دوں گی ادرک لیسن کو بھی کلر آنا سٹارٹ ہو گیا اسی سٹیج پہ اس پہ ساتھ ہی میں ون کیجئی چکن لیئے یہ اس میں ایڈ کرتی ہوں اسے اچھے سے مکس کرتی ہوں اور اس کو بھی ساتھ ہی لائٹ گولڈن کلر دوں گی چکن کو فرائی کرتے ہوئے ساتھ ہی اس میں میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی اسے بھی ساتھ ہی اچھے سے مکس کرتی ہوں چکن کو اچھے سے لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اسی سٹیج پہ اس میں ساتھ ہی میں نے پانچ میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے جن کو میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیے یہ اس میں ایڈ کرتی ہوں اسے اچھے سے مکس کرتی ہوں ٹماٹروں کو چکن کے ساتھ میں نے اچھے سے مکس کر لیے اس کو ساتھ ہی میں لڈ سے کور کر دوں گی ٹکن کو ٹماٹروں کے ساتھ پکتے ہوئے دس میڈ ہو دوں گی اسے میں اچھے سے مکس کرتی ہوں اس میں ساتھ ہی فور ٹیبل سپون بھر کے میں دہی کے ایڈ کروں گی اسے بھی اچھے سے مکس کرتی ہوں دہی کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیے اس میں ساتھ ہی ون ٹی سپون بھر کے کالی مرچوں کا پاوڈر ایڈ کروں گی اسے بھی اچھے سے مکس کرتی ہوں کالی مرچوں کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیے اس میں اب میں چار گریم چلیز ایڈ کروں گی اسے بھی اچھے سے مکس کرتی ہوں آتھ ہی اس کو میں لٹ سے کور کر دوں گی چکن بھی اچھے سے سوٹ ہو جکا ہے میں اسے اچھے سے مکس کرتی ہوں اس میں ساتھ ہی ہاف ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر ایڈ کروں گی اسے بھی اچھے سے مکس کرتی ہوں مسے دار افغانی چکن کڑاہی ریڈی ہے اب میں ڈی شاوٹ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں